اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمال کام کرتی ہے یہ یہ خارش کی عطق بات ہو رہی ہے خجلی خارش اب آتے ہیں خوش خارش کی طرف اور درس ایسا میں آپ سے بات کرنے لگوں انشاءاللہ کمال آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ میں بڑا عرصہ خارش کے مریضوں میں پھنسا رہا اور مریض ٹھیک کام ہوتے خراب زیادہ ہوتے اور اب الحمدللہ خراب نہیں ہوتے کیس ڈاک صاحب تذکرہ کر رہے تھے گیس درد کو مریض کہہ رہا تھا گیس مجھ اس وقت یاد آ رہا تھا کہ پلسٹلہ کی علامت ہے درد کبھی کہیں کبھی کہیں اچھا مریض کو درد ہو رہا نا چلتا پھرتا درد میرے ساتھیوں کو علم ہے کہ اس کی پلسٹلہ ہے کالی بائی کروم ہے لیکن چلتی پھرتی خارش کی ایک ہی بڑی دوائی ہے اس کا نام ہے سٹیفیس گیریہ مریض کجلاتا ہے جسم کے ایک ہی سے میں فوراں دوسری ہی سے میں خارش شروع جاتی ہے وہاں کجلاتا ہے خارش تیسری جگہ پہ شروع جاتی ہے وہاں کجلاتا ہے اس کے پورے جسم کو بار بار کہیں کبھی کہیں کبھی تو یہ سٹیفیس گیریہ اور فیل نہیں ہوگی انشاءاللہ وانے میں دے دیں مریض کو بہت زیادہ خارش ہے تو دو تین دن لگا تار دے دیں پھر دوسرے تیسرے چوتھے دن بعد ریپیٹ کریں پلیس بوسار دے دیں یہ خارش کے آپ کے بہت سارے کیس نکلیں گے اور میرے ساتھی اکثر اسے سٹیفی کو استعمال نہیں کرتے جلدی امراض میں خارش نہانے سے افاقہ ہو رہے دھوپ میں سوئیاں چکتی ہیں آج کل سردی آرہی نا مریض کہتا ہے یہ دھوپ میں نہیں نکلا جاتا تو نیٹرمیور 200 کی ایک روز دیں ہر دوسرے تیسرے دن بعد دھوپ سے مریض کی صلح ہو جائے گی دھوپ کی جو تنگی ہے وہ مریض کو تنگ نہیں کرے گی نہانے سے افاقہ ہو نا خوش خارش ہو نا اس کے ساتھ مریض کا سردرد ہے اسے دھڑکن تیز ہے گرمی لگتی ہے تو یہ نیٹرمیور نہانے سے زیادتی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں رات کو بستر بے خارش زیادہ ہوتی ہے مریض اوپر اوڑنی لی 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 اوڑنی نہیں لی 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 تو یہ سلفر اگر یہی مریض رات کو اوڑنی اوپر لیتا ہے اسے خارش ہوتی تو گرم کپڑا لیتا ہے جسم کو گرم کرتا پھر آرسینک دوائی ایک ایک سمٹم اس پہ آپ نسخہ تجویز کرتے جلے جائیں پر بڑی آسانی کے ساتھ آپ نسخے تک پہنچ جائیں گے اور مریض کو افاقہ ہوگا آرسینک میں دیتا ہوں وان نیم میں ہر دوسرے تیسرے دن بعد پلیس بو ساتھ ہوتی اور اسی طرح نیٹرمیور میں ٹو انڈر میں اگر بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے نیٹرمیور کا مریض بچارہ رو پڑتا ہے اتنی خارش تو پھر میں ٹیلی بھی دے دیتا ہوں چاند دن کے لئے ایک خوراک روزانہ دو سو میں افاقہ ہو جائے تو پھر دوسرے تیسرے دن بعد سلفر اسی طرح دوسرے اور سلفر کے مریض آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے خارش میں ہمارے ساتھی سلفر ہی دیتے رہتے ہیں پھر فیل ہی ہوتے رہتے ہیں میری طرح سلفر کا مریض کم ہوتا ہے مریض آئے کہتا ہے یہ خارش ہے آپ پوچھیں خوش خارش ہے جی خوش خارش ہے خون نکلتا ہے اب ایک سوال اور کرنا ہے جلن ہوتی ہے اگر مریض کہتا ہے جی جلن ہوتی ہے خارش کے بعد خون نکلتا ہے اور جلن ہوتی ہے میزیریم وان میں دوسرے تیسرے دن بعد اس کا بڑا کیس ہے اور سچ پوچھیں بہت کیس ہے ہر چوتھا پانچمہ مریض میزیریم کا ملتا ہے خون نکلتا ہے اور جلن ہوتی ہے اگر مریض کہتا ہے جی جلن نہیں ہوتی خارش کرنے کے بعد خجلانے کے بعد خون نکلتا ہے درد ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو مریض ملیں گے تو ایلومینہ دیں گے آپ خجلانے سے خارش ہوئی جلن ہوئی میزیریم درد ہوئی ایلومینہ خجلانے سے خون نکلتا ہے مریض اوپر کپڑا لیتا ہے جسم کو گرم کرتا ہے تو اس کی دعائی پھر آرسین کو ملو اور خارش کی یہ بڑی دعائی ہیں چار پانچ دعائی ہیں آپ یقین جانی ہیں آپ انہی پہ توجہ دے لیں تو آپ کا کیس خراب اور آپ جوریم پیتی صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پڑھ لیں یہ سارا وہیں تو لکھا ہوا ہے میں نے وہ اس کے تجربات کر کر کے یہ نچوڑ نکالا بھی یہاں یہ کام کرتی یہاں یہ کام کرتی خارش ہو رہی ہے مریض کو جلن بہت ہو رہی ہے آپ خارش میں جہاں مریض آپ محسوس کرتے ہیں کہ افاقہ نہیں ہو رہا انترا سینم ون میں دے دیں یہ جلدی امراض میں انٹر کرنٹ ریمڈی کے طور پر کام کرے گی اگر مریض کو بہت زیادہ خجلی ہو رہی ہے بیچارہ جلن سے بہت پریشان ہے تو آپ اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں بار بار مریض کی جلن آپ ایک دن میں کنٹرول کر سکتے ہیں انترا سینم ون میں یہ ون میں خارش ہو رہی ہے نچلے دھڑ میں اچھا اوپر والے دھڑ پہ اگر رنگ ورم ہیں ددری جیسے کہہ لیتے ہیں تو بیسلینم کام کرے گی اگر ٹانگوں پہ رنگ ورم ہیں تو ٹیلوریم کام کرے گی یہ ٹون ڈڈڈ میں دیں دوسرے تیسری دن بعد آپ حیران ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گی یہ ساری جتنے رنگ ورم ہیں اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں بعض کو ٹانگوں پہ دائرے پہ دائرہ ایک کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرے دائرے کے اوپر دائرے چڑے ہوتے ہیں یہ ٹیلوریم ٹون ڈڈڈ میں دیں ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن بعد اب مس نہیں ہوں گے کبھی کبھی مس نہیں ہوں گے اوپر والے دھڑ پہ بیسلی میں اور یہ میں واننے میں دیتا ہوں ہفتے میں یہ خوراک بلکہ آپ پلاس کو دیں دیں جو دیں دیں اچھا میری میری لیڈی ڈاکٹرز بیٹھیں یہ چھائیوں کے لیے آپ سی پی آ اکثر سی پی آ اتنا کام نہیں کرتی جیدنی کالو فیلم کام کر جاتی ہے کالو فیلم واننے میں ہر چوتھے پانچویں دن بعد آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے یہ آپ کے لیے ہے اور نچلے دھڑ میں خارش ہو رہی ہے یہ مجھے ڈاکٹر کاشیو عمران صاحب نے ڈیر سال پہلے بتایا کہ انترا کو کالی کام کرتی ہے یقین جانیے کہ کمال چیز ہے تھارٹی میں بے شمار کیجئے ٹانگوں پہ خارش مریض کو ہو رہی ہے ایسے خجلا رہا ہے انترا کو کالی تھارٹی میں ثبت بہر شام دے دیں زیادہ خارش ہوئی چار مرتبہ دے دیں ساتھ ایک انترا سینم ون ایم کی ایک دوز دے دیں یہ آپ کے کیس نہیں پھنسیں گے خارش ہو رہی ہے ٹیسٹیز پہ ہیڈرو کو ڈیل دے دیں ٹیسٹیز پہ خارش ہو رہی ہے ساتھ زخم ہے کروٹن ٹیک دے لیں پینس پہ خارش ہو رہی ہے زخم ہے تو سار سپریلا دے دیں اور خواتین کو اگر اندرونی خارش ہے تو اور ہی گانم دے دیں فیل ہی نہیں ہوگی آپ یا کلیڈیم وغیرہ لکھی ہوتی ہیں کلیڈیم بھی کام کرتے ہیں لیکن اور ہی گانم کے بعد آپ فیل نہیں ہوگی ٹونڈڈ کی ایک ڈوز دیں ہر دوسرے تیسرے دن بعد یہ بڑی آسان ہے ان پہ تھی لیکن اس کے لئے تھوڑا ست توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے اور جتنی عدویات میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے میری خواہش ہوگی ایک ایک دعائی کو آپ مٹیریا میڈیکا سے ضرور پڑھیں گے جب آپ ان کو پڑھیں گے مٹیریا میڈیکا سے تو یقین جانی ہے آپ اس کے خد و خال پورے اچھے انداز میں آپ کی سمجھ آ جائے گی آپ کو پریکٹس کرنی آسان ہو جائے گی اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ دست شفاہ آپ کو دے یہ آسانی پیدا کرنے کے لئے آئیں آپ نے موضوع بھی یہی رکھا ہے